ہلو تو اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلوگ آپ کو کپڑوں سے پتا تو لگی گیا ہوگا کہ آج جمعہ تو آج ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جناب آج پیارے پیارے بچے بھی تیار ہوئے ہیں والیکم اسلام وائٹ ڈریس آج اپنے میچنگ ڈریس پہننے ہیں یہ بھی دیکھیں جناب والیکم اسلام بھائی بھی اندر رہے دی ہیں جناب تو سب نے آج وائٹ ڈریس پہننے ہیں کہ آج جمعہ والیکن وائٹ ڈریس پہنتے ہیں اور الگی مہول آج بناتے ہیں تو جمعہ پڑھنے کے بعد ہمارا پلان ہے بار بی کیو کا تو ہم کریں گے آج بار بی کیو تکہ پارٹی تو وہ بھی دیکھنے کے لیے ہمارے ویلوگ کے ساتھ بنے رہیے تو گائز جمعہ پڑھنے کے لیے ہم نکل پڑے ہیں روڈ پر جار چکے ہیں تو آج ہم آر این بھائی سے پوچھتے ہیں اپنے آر این بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم تکہ پارٹی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہیں ہی ہی بھائی بتائیں آپ کی کیا رائے ہیں جناب میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر زیادہ شور نہ بچے اگر زیادہ شور مچے نہ تو پھر وہاں پر آج ہمیں سارے گھر والے اور آگے ہمارے گھر میں نہ وہاں پر آگے دار نشل کر دینے کبھی دیکھ ایسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر جوائے تو ہم کھل کر کریں گے نا ہاں جوائے تو کریں گے پھل کریں گے نا پارک میں کریں گے پارک میں کریں گے تو چلو پھر پارک میں کر لیں گے ابھی تو جمعہ پڑتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں پارٹی کے لیے اکے ہوگے اکے آگی مسجد جناب آگی سامنے مسجد ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ چپل پین کے آئے ہو یار کجاب بیجتی ہے مسجد ہے نا تو میں نے کہا چپل پین کے آ جائیں یہ دیکھیں جناب جپان میں رہا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیوں بھئی چلو بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا بھول ہے بھول تھا ایک بہت بھول ہے سکتا کہوں پر بچے نہیں آتے تھے تو اسے بند ہو گئے اچھا یہ بجا ہے تو مجید میں چلتے ہیں جناب یہ انٹری ہے ہے مسجد کی جناح واؤ ماشاءاللہ یہ انٹری ہے مسجد کی یہ ماشاءاللہ اوپر لکھا ہوا ہے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ ماشاءاللہ مسجد ہے جپان کی تقریباً سیکنڈ دوسری نمبر پر سب سے بڑی مسجد ہے یہ ماشاءاللہ جو کہ ہمارے علاقے میں موجود ہے ہم بہت خوش نصیبہ جو ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ مسجدیں ہیں دو تین مسجدیں ہیں ہمارے علاقے میں نہیں تو جپان کے بہت کام علاقے میں نا مساجد بہت کام ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو جمعہ پڑھ کے ہم واپس آ چکے ہیں اور ہماری بٹی شٹی تیار ہے اس میں باس کوئلے وگانا رکھنے ہیں اور اوپر ہم نے گریل فیش لائک رکھتے ہیں گریل فیش نہیں گریل فوڈ لانا ہے ان کو دیکھو کیسا لگا میرا مجاک یہ ہوں میں گان پکڑ کے آ رہا ہوں کیا آپ کے گھر رہے ہیں یہاں پہ میں جار چلنگ کر رہا ہوں یہاں پہ کیا چلنگ ویکنڈ انجوائے کر رہا ہوں کیا بات میں فل انجوائے کر رہا ہوں ہوتے ماتے دے دیتے ہیں آپ کو باربی کیوں ہم نے شروع کر دیا ہے جوسی جوسی بنی ہیں دیکھیں مزیدار مزیدار فل لگ رہے ہیں یہ بھی کچھے ہیں وہ بن چکے ہیں تو دیکھیں آپ کو پتا لگ رہا ہوگا کہ کیسے بنی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کام مکمل ہونی والا ہے مزیدار لگ رہے ہیں کھانے کے لیے تو جناب پلیٹ ہم نے اپنی تیار کر لیا وہ تھا دیکھنا لیا ابھی ہم کھا کے آپ کو بتاتے ہیں یار مجھے تو بہت ہی جوسی جوسی لگ رہے ہیں بہت ہی مزیدار ہوں گے تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کھانے پی نوڑا آپ کا بتاتے ہیں جی جناب وای نوٹ وای نوٹ ہرامی ہوگا کھانا پی کر ہم فاری ہو کے بیٹھ کے ہیں بہت ہی مزیدار بنا تھا جوسی کریم میں ہر دونوں ذائقے آ رہے تھے یار بہت ہی مزیدار بنا تھا تو ابھی فینش کیا ابھی آگے کے باتیں آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں جناب آگے کے جو جو ہوتا آپ کو بتاتے ہیں ابھی تو یہاں پر ٹائم ہویا ہے تین بات چکے ہیں تو ابھی آگے کے سین میں آپ کو دکھاتے ہیں کیسا ٹیسٹ تھا جناب جو ہم نے گریل میٹ جو ہم نے کیاڑ کے خود بنا کے کھایا ہے کیسا ٹیسٹ تھا اس کا یار اوہو یار بہت اچھا ماشاءاللہ مزا آگیا مزا آگیا یار واقعی بہت مزا آیا یار لیول کا بنا تھا آخر محنت کس نے کی تھی یہ تو جھوٹ ہے نا چلے آپ نے محنت کی میں نے کی ایک ہی بات ہے کیوں ایک بات کیوں ہے چلے آپ نے کھایا تو میں نے کھایا ایک بات تھوڑی ہے نہیں ایک بات تھوڑی ہے کیوں آریاں بتاؤ کیسے بنا تھا گریل مزا آگیا لیول نہیں ہو گیا لیول ہو گیا لیول ہو گیا بائیس پارٹی شاٹی ہم نے کر لی گریل ہم نے کھائی بہت ہی زیادہ مزا آیا بہت ہی زیادہ مزا آیا وہ آریاں تو آگے نکل گئے اپنی بائک لے کے کیوں بہی ہے تیری کیا بات ہے تو ابھی ہم گائی جا رہے ہیں سیونی لیول پر سیونی لیول تو مارا مسٹ ہوتا ہے نا ہر و لوگ میں دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ سیونی لیول پر تو ہم نے جانا ہی ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ چیز کھانے پینے جاتے ہیں ہم نے کہا کہ گریل وغیرہ کھائی گیا اب کچھ چوکلیٹس ہی گھارا ہو جائیں تو آپ کو سیونی لیول پر جا کے ملتے ہیں بائی رضا ہمارے ساتھ ہے کیسی گزریاں چھٹی ہیں آپ کی ویکنڈ کیسا گزر رہا ہے تو جو ہمارا ٹوکیو کا پلان تھا وہ کیسا ہے یار وہ جا رہے ہیں ٹوکیو والے یہاں پر آ رہے ہیں ہمیں ملنے کے لیے نا ملنے آ رہے ہیں تو گائیز ہم نے بائی کے ساتھ ملکے ٹوکیو کا پلان بنایا تھا لیکن اب بائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ملنے آ رہے ہیں یہی پر ہاں دی چلو آ جائیں ہمیں یہی پر ملنے تو ہم نیکسٹ ویکن پر انہوں کے پاس چلے جائیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب آپ کو نہیں پتا کون ہمارے دوست آ رہے ہیں یار وہ ہم آپ کو بعد میں پتائیں گے ہاں سہی پکڑے ہو تو ابھی ہم جا رہے ہیں 711 تو وہاں پر ملتے ہیں ہم کو جا کے ہم لوگ آ گئے ہیں 711 آرین اپنی بائی کے لگا دیا سائیڈ پر چلو پھر ہم چلیں جناب بائی کے لگائیے لگائیے اپنی بائی کا چلو ٹھیک ہے جناب آپ مندر کی طرف چلتے ہیں اور چینے کچھ آنے پینے کے لیے لیے لیتے ہیں اوکے ہو گیا چلو 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 بائی کو چیز براند آئی کے نہیں میں دیکھیں اس میں سے نا کوئی حلال فٹ دیکھیں گے یہ حلال میں دیکھنا ہے تو یہ ہی لے لو ادھر پڑی ہوتی ہیں سنیک کرز یہ ہی لے لو ان دور میں سے کوئی لے لو یہ حلال ہے حلال ہے اٹھالو اٹھالو دو تین اوٹر اٹھالو باقی اس کی پائیس دیکھیں یہ پرائیس اس کی وان پوٹی ہے پر ٹیکس ڈال کے وان سپٹی وان ہو جاتی ہے ٹیکس وٹ ڈالتے ہیں یار ٹیکس وٹ ڈالتے ہیں انزاب سی بات لیکن یہ ہر چیز پڑا یہ دیکھیں دیکھنا بھائی ٹیکس کتنا ڈالا یہ بھی بتا دیتے ہیں نا ساتھ میں ہی یعنی کہ دونوں پرائیس لکھ دیتے ہیں یہ میرا کیا فائدہ ہوا مجھے کیا ملا بتاؤ ہر چیز پڑا دیکھیں سب سے بڑا یہاں پر یہی مسئلہ ہے یہ بڑا یہاں پر انہوں نے بہارا جائے ٹیکس وٹ ڈالتے ہیں ٹیکس وٹ ڈالتے ہیں سب سے بڑا بھائی یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ خلال چیزیں دونوں نے مشکل ہوتا ہے نا گیار مسلم کنٹریہ نے اس وجہ سے ٹیکس وٹ ڈالتے ہیں تو ابھی ہم چیزیں لیتے ہیں چیزیں لیتے ہیں باہر چلتے ہیں خاتے پیتے ہیں مدے کرتے ہیں تو چلیں پھر بھائی خریف مجھل�ی اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی اس سجن کو کیا تکلیب ہے بھائی کچھ کیش اور کچھ ڈالیں گے ہمیں پہنے گے اب جو راکھی ہوں تو راکھی ہوں تو راکھی ہوں تو راکھی ہوں بہر آجیں گے تو اسی کے ساتھ لوگ کو جہاں سے زیادہ لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں تو دوستو آج ہمیں بہت ہی مزا آیا آپ گھل ہم نے کی ہے آرے مزا آیا ہے نا آج آپ کو بہت ہی مزا آیا اور آج ہم نے باہر بھی تجھ کیا اور آج نے اس کو پکھائی نہیں آیا ٹھیک ہے یار آج ہمیں بہت ہی مزا آیا تو اسی کے ساتھ دوستو اللہ حافظ